یہ پوائنٹ اپ پبلک امپورٹنس پر بات کرنی ہے یہ جو آٹا لینے کے لیے جس طریقے سے لوگوں کو آٹا دیا جا رہا ہے اور وہ زندہ رہنے کے لیے آٹا لینے جاتے ہیں لیکن اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور کتاروں میں ہم دیکھ رہے ہیں آئے دن جو ہے اموات ہو رہی ہیں تو اس سسٹم کو ٹھیک کیوں نہیں کیا جا سکتا روز واقعات ہو رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں لائنوں میں لگے ہوئے لوگ کتاروں میں بوڑے لوگ رگے ہوئے ہیں بیمار لوگ لگے ہوئے ہیں ان لوگوں کو عزت دیں اعترام دیں اگر آٹا نہ بھی دیں تو کچھ نہیں ہے قیمت لے لیں آٹے کی لوگ کہہ رہے ہیں جان لے رہے ہیں جو طریقہ کار ہے سالیہ نشتر صاحبہ یہاں بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے دنیا کے بہت بڑا ایک سوشل پروگرام جس کو چلا رہی تھی دنیا کے چوتھے نمبر پہ ورلڈ بینک کے سرویس ہے تو اس میں ایک سسٹم لے کے آئے تھے ڈسٹریبیوشن کا ایک ڈیجیٹل سسٹم آن لائن اس کا موبائل فون کی ذریعے آپ کر سکتے ہیں ٹیکنالوجی کے استعمال آج پاکستان میں جو ہر بندے کے پاس موبائل فون ہے پیملی کے ہر فرد کے پاس تو ہو گئی ہوگا تو آپ اس کو سسٹیمیٹیکل ہی کر سکتے ہیں لیکن نہیں اور آئے دن یہ واقعات بڑھ رہے ہیں پنجاب میں بالخصوص اور وہاں کی ایڈمیسٹریشن اس پہ زیرو کام کر رہی ہے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے یہ انسانیت کی بات ہے اس پلیٹ فارم سے آپ نوٹس لیں یہ معاملہ کمیٹی کو بھیج دیں فیل فور کمیٹی کو بھیج دیں یہ یہاں سے انسٹرکشنز جاری کریں کہ اس کا صدباب ہونا آئے دن ٹی وی پہ تو خبر آ جاتی ہے کہ فلان بندہ جو ہے آٹے کی لائن میں تھا اور مر گیا چلا گیا بس خبر رہی اگلے دن اور خبر آ گئی اور لوگ مر گئے تو ٹھیک ٹھاک لوگ جو ہیں اس میں وہ امواد کا شکار ہو رہے ہیں تو میں چیرمن صاحب آپ کی توسط سے اپنی بات ختم کرتا ہوں یہ پوائنٹ آف پوبلک امبارٹس ہے جس کی وجہ سے یہاں پر میں چاہ رہا تھا کہ اس کو آپ یہاں سے نوٹس لیں دوسری چیز یہاں پر ایک بات ہوئی میں جواب دینا چاہوں گا چیرمن صاحب آپ کی توجہ چاہیے ہوگی چیرمن صاحب یہاں پر ایک بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ بینچ فل بینچ یہ بینچ وہ بینچ 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 کر رہے ہیں یہ بینچ بینچ کر رہے ہیں سب سے بڑا بینچ مارک تو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ نوے دن کے الیکشن کرانے ہیں تو کرانے ہیں بات ختم ہے اگر آج آپ آئینٹ سیٹیں گے تو پھر ہمیشہ آٹھتے رہیں گے پھر پاکستان بنانے رپبلک بن جائے گا یہ چاہتے ہیں مرضی کے فیصلے ہو ان کے مرضی کے چیزے ہو بینچ بنانے میں فل بینچ بنانے میں عمران خان صاحب نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا کیونکہ ہمیں سارے ججز سپریم کورٹ کے تمام ججز پہ اعتبار ہیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ ججز پہ حملہ کر رہے ہیں کچھ مقصود ججز کو پک کر کے انہیں تنقید کا نشانہ بنا رہی عمران خان کے خلاف بھی تو فیصلہ آیا تھا وہ تو الیکشن اناؤنس کر دیا تھا اور سپریم کورٹ رات کو کھلی فیصلہ دیا کتنے بجے پارلمنٹ کبال کریں کتنے بجے جلاس ملائیں کتنے بجے ووٹنگ کرائیں یہ کریں چیز ہوئی نا عمران خان ڈائری اٹھا کے گھر چلے گے اعترام کرتے ہیں عدالتوں کا لیکن یہاں پہ کیا اور ہے یہ بینچ وہ بینچ ہاف بینچ فل بینچ فلاہ بینچ یہ بینچ یہ ایک ہی بینچ چاہتے ہیں اگر فل بینچ بھی بن جائے فل کورٹ بھی بن جائے یہ خوش نہیں ہوں گے یہ جو بینچ چاہتے ہیں اس میں ہو جسٹس جلاب نواز شریف صاحب جسٹس جناب شباز شریف صاحب جسٹس جناب حمزہ شریف جسٹس رانہ سناؤلہ ایسا بینچ ہو انہیں وہ بینچ چاہیے عدالتوں کے فیصلوں کا احترام کرنا سیکھیں اور سب سے بڑی بات یا رضا ربانی آج آج کہاں ہے رضا ربانی جو کتاب اٹھا کے جو کونسٹیٹوشن پاکستان یہاں پڑھتے تھے آج پڑھے نہ کتاب آج آئین کی وہ شک پڑھے نوے دن کے اندر الیکشن رضا ربانی صاحب آپ جس آئین کیلئے آواز اٹھاتے تھے آپ جس آئین کی بات کرتے تھے جس جمہوریت کی بات کرتے تھے آج آپ خاموش ہیں اور ان پارٹیوں میں باقی جو لوگ جو آئین کی بات کرتے ہیں نائنٹین سیونٹی تھری ظلفقار علی بھٹوں نے پاکستان کو آئین دیا اس آئین کا کیا کرنا ہے جس میں عمل درامت دینا بس گولڈن جبلی مناؤ گولڈن جبلی مناؤ لیکن آئین پر عمل درامت کرتے وقت پیچھے اٹھ جاتی ہیں آج پاکستان میں لا قانونیت ہے اور اگر آپ حکمران لا قانونیت کریں گے غیر آئین ہی فیصلے کریں گے تو آم آدمی سے آپ کی ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس وقت خدارہ غریب آدمی کی فکر کریں اور وہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے حق دیا جائے جو ہم کشمیریوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ایک بات کرتے ہیں کہ اسے حق ووٹ کا حق دیا جائے حق کے راد ہی دیا جائے وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکے وہ جسے ووٹ دینا چاہتا ہے دے سکے صاف و شفاف الیکشن پاکستان کو اتماع مشکلات سے نکال سکتے ہیں لیکن ایک سیکنڈ چیئرمنٹ صاحب یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے یہاں پر غریب آدمی کا مسئلہ ہے اگر ہم آج آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے اور آج آپ دیکھ لیں شارعہ زستور پر وکلا برادری کٹھی ہوئی ہوئی ہے پاکستان بھر کے وکلا جو ہے یکجہ ہے ویٹ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ویٹ عدلیہ اور اس کے ساتھ سب سے بڑھ کے آئین کے ساتھ ساتھ جمہور کے ساتھ جمہوریت میں جمہور کی اہمیت ہوتی ہے عام لوگوں کی اہمیت ہوتی ہے آپ انہیں نظر انداس کر رہے ہیں آپ نے نگران و ککتے لگا دی ہے کیا ہوگا نوے دن کے بعد وہ ان کو تو وہ چوزن ریپرزنٹیٹیوز ہیں ہی نہیں ہیں نوے دن کے بعد ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ختم ختم ہو جاتی ہے ان کی حیثیت تو آپ بتائیں نا پاکستان کئی دن لے کے جا رہے ہیں آپ اس لیے جب سپریم کورٹ فیصلہ کرتا ہے آپ عمل درامت بھی کرتے ہیں عمل درامت کے بعد آپ الٹا ہو سپریم کورٹ کو ہی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں ججز کو کانٹروورشل کرتے ہیں یہ پہلے بھی آپ کر چکے لیکن آپ دور بدل گیا ہے دنیا آگے آگے یہ ہے سوشیل میڈیا کا میڈیا کا دور ہے آج آپ ستانوے والا کام نہیں کر سکتے کہ آپ سپریم کورٹ کے جا کے چلائی کر دیں چیئرمین صاحب اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ چیزیں ڈسکشن میں لائے جائیں ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں اس کے اوپر ڈسکشن کے لیے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں آئین کے تحفظ کیلئے بیٹھے ہیں ہم لیجسلیٹرز جو بیٹھے ہیں میں ایک بار پھر ان پارٹیوں میں دیگر پارٹیوں میں نون لیگ میں پیپرز پارٹی میں دیگر جماعتوں میں جو لوگ ہیں کہ آج وہ جمہوریت کیلئے آواز نہیں اٹھائیں گے کہ آج وہ کتابیں کھول کھول کے پڑھیں گے نہیں آرٹیکل پڑھے پڑھتے تھے امیان خان وزیعہ کھول رہے ہیں کتابیں آج کدھر ہیں آپ لوگ آپ اگر پارلیمنٹ میں ہیں اگر آپ پاکستان کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے اپنی اپنی پارٹیوں میں آپ مجبور ہو کے بیٹھے ہوئے تو یاد رکھیں یہ قوم دیکھ رہی ہے اور آج ان پارٹیوں میں جو ہلکی بھلکی بھی آوازیں اٹھتی ہیں قوم ان سے محبت کرتی ہے قوم ان سے محبت کرتی ہے اس لیے جتنے ڈیموکریٹ پارلیمنٹیوینز ہیں ان سب کو اس وقت کانسٹیٹویشن اب پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا بہت شکریہ